اصحابِ قحف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت افتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دکیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بدپرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحابِ قحف شہر افسوس کے ارپا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحبِ ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم اور جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک گھار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گھار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا وہ فٹے گیز و غزب میں یہ حکم دے دیا کہ گھار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی گھار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحبِ ایمان آدمی تھا اس نے صاحبِ قحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کر آیا